بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کا استقبال کشمی کراؤن کے اس لائیو بریڈکاست میں ناظرین آکرکار شہری سرینئر کو برب کی حلقی سی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور شہری سرینئر میں اس وقت زبردست برباری کا سلسلہ جاری ہے تقریباً جس مقام پہ میں کھڑا ہوں اس مقام پہ لگوک دو انٹ سے زائد برب جمع ہو چکی ہے اور آپ بھی بتائیے گا آپ کے علاقے میں کیسی برباری ہو رہی ہے لیکن فیلال کے لیے آپ کو شہری سرینئر سے اپڈیٹ دیتے ہیں کہ شہری سرینئر میں برباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت شہری سرینئر میں زبردست برباری ہو رہی ہے جو کہ آپ تصویروں میں بھی صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں شہری سرینئر میں اس وقت برباری کا سلسلہ جاری جس طرح محکم موسمیات کی جانب سے این پیش گوئی کی گئی تھی کہ محکم موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ تین تاریخ اور چار تاریخ کو موسم میں مزید تبدیلی رونما ہوگی اور اس بیچ جو بتایا گیا تھا کہ میدانی علاقوں میں بھی ہلکی برباری متوقع ہے وہی بالائی علاقوں میں بھی زبردست برباری ہو سکتی ہے اور اسی بیچ محکم موسمیات کی پیش گوئی ایک بار پھر صحیح ثابت ہوئی وہی شہری سرینئر کو اس وقت ہلکی سی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس وقت زبردست برباری کا سلسلہ شہری سرینئر میں جاری ہے ہم نے کل بھی دیکھا کہ کل صبح سے ہی برباری شروع ہو گئی تھی لیکن اس قدر جمع نہیں ہوئی تھی لیکن رات کو جس طریقے سے برباری ہوئی ہے اور صبح صبح آپ دیکھئے گا خود با خود دیکھ سکتے آپ تصویروں کے ذریعے کہ اس وقت جو ہے برباری کا سلسلہ جاری ہے بہت سارے دوست جوائن کیے ہیں اور یہ بھی یہ بتا رہے ہیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے کہ سرینئر میں برباری ہوئی ہے اور ایک دوست شہری سرینئر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں چار انچ سے زائد برباری اس وقت جمع ہو چکی ہے فیلال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے دو انچ سے زائد برف یہاں پر جمع ہو چکی ہے اور یوں کہ سکتے ہیں لگ بگ تین ایچ کے قریب یہاں پر برباری جمع ہو چکی ہے آپ بتائیے گا آپ کے علاقے میں کیا ہے موسم کا حال فیلال کے لیے شہری سرینئر کے لیے بڑی اور اہم خوش قبری یہ ہے کہ جس چیز کا انتظار تھا جس وقت کا انتظار تھا آخر کار انتظار کی گڑیاں ختم اور آج خوشی والا دن ہے بالخصوص شہری سرینئر کے لیے اور شہری سرینئر کو بھی برف کی سفید چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جو زبردست نظارہ ہے زبردست خوبصورت نظارہ ہے اور اس خوبصورت نظارے کے مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شہری سرینئر کو بھی برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ سفید چادر جو ہے اس سفید چادر کا آنند اب شہری سرینئر کے لوگ بھی لیں گے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے لگاتار پہاڑی علاقوں میں زبردست برباری ہو رہی تھی جس سے کہیں نہ کہیں شہری سرینئر کے لوگ تھوڑے سے معایوس کن تھے کہ شہری سرینئر میں برباری نہیں ہو رہی ہے لیکن آکرکار اللہ سبحانہ وتعالی کی دربار میں دیر ضرور ہے لیکن ناؤمیدی نہیں ہے اور شہری سرینئر کو بھی برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بہت سارے دوست جوائن کی ہیں جمعوں میں بارش ہو رہی ہے بہت شکریہ جی فلال محکم موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا ہے ایک ساتھی ہمیں جوائن کی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہیدر پورا میں دو انچ برباری ہے بہت شکریہ جی آپ کو بتا دیں محکم موسمیات کی جانب سے فلال بتا دیا گیا ہے کہ آج شام تک اسی طریقے سے برباری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے اور شام یعنی آج شام سے ہی موسم میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اور کل سے جو ہے موسم کل دن میں تھوڑا کلاوڈی رہ سکتا ہے لیکن پرسوں سے بالخصوص موسم خوشک رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے موسم پرسوں سے خوشک رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی اور لگہ تار یہ موسم خوشک تیرا تاریخ تک رہے گا لیکن شہری سرینہر کو برف کی صفید چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا یہ دیکھئے تصویروں میں اس وقت جس قدر برباری ہو رہی ہے ایسی برباری میں نے شہری سرینہر میں پہلی دفعہ آج دیکھی ہوئے اور اگر ہم بالا علاقوں کی بات کریں اور بالا علاقوں میں اسی قدر برباری ہوتی ہے اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق گلمگ سنمگ پہلگام میں بھی اس وقت برباری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ میں سے کوئی گلمگ کی طرف روا دھوا ہے تو ضرور فور بائ پور گاڑی کا آپ استعمال کریں یا تو آپ اس گاڑی کا استعمال کریں جس گاڑی کی ٹائروں میں زنجیر لگی ہوئی ہوں اور اگر آپ سنمگ پہلگام ان علاقوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان علاقوں میں زبردست برباری ہوئی ہے جس کے چلتے آپ ضرور اپنا کیال رکھیں اپنی فیملی کا کیال رکھیں اور ضرور رسک نہ لے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس برف کا آنم ضرور لیجئے گا لیکن رسک بد لیجئے گا کیونکہ فسلن بہت زیادہ ہے روڈز پر اور شہر اسری نیر سے اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر اسری نیر میں برف اس وقت ہو رہی ہے اور سفید چادر نے اپنی لپیٹ میں شہر اسری نیر کو بھی لے لیا وہی تھوڑا میں اوپر کر کے دکھاؤں گا آپ کو پین کر کے یہ دیکھیا یہ دیکھیے گا معاف کیجئے گا کہ برباری کس قدر ہو رہی ہے اور برباری کا سلسلہ اگر اسی قدر جاری رہتا ہے تو شام تک ہمیں اچھی خاصی برباری شہر اسری نیر میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے حلال کے لیے شہر اسری نیر کے کچھ ایک مقامات پر جس طرح آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کچھ ایک مقامات پر تین اچھ کے قریب برباری جمع ہو چکی ہے اور کچھ ایک مقامات پر دو اچھ اور کچھ ایک مقامات پر دو اچھ سے زائد برباری شہر اسری نیر میں ریکارڈ کی گئی ہے تازہ ترین تفصیلات کی مطابق جو آپ کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں اور جس مقام پر میں کھڑا ہوں اس مقام پر بھی لگ بگ دو اچھ سے زائد علموص تین اچھ کے قریب جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے فیلال کے لیے تصاویر بڑی خوبصورت ہیں تصاویر بڑی لطف اندوز ہیں اور مناظر بہتی خوبصورت پرکشش ہیں جن تصاویر کو بہتی خوش ہوتا ہے بہتی اچھا لگتا ہے محسوس کرنا اور جس طریقے سے یہ برباری ہو رہی ہے اور دوسری طرف پرندے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑان بڑھ رہے ہیں اور کہی نہ کہی پرندے بھی اس برف کا آندن لے رہے ہیں اور کیوں نہ نہیں کیونکہ لمبے عرصے کے بعد زندگی اس دنیا میں ہے بالخصوص جمع کشمیر میں خوش اقسالی کے وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشان کن تھے خاص طور پر باگ مالکانہ اور باقی لوگ سیاہ لوگ ہوں یا ہر کسی طبقے سے جڑے لوگ ہوں کیونکہ برف کا ایک الگ لطف ہوتا ہے ہر ایک چیز بہتی ضروری ہوتا ہے اور اس وقت یوں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو رحمت ہے وہ برس رہی ہے شعار اسری نیر میں یہ دیکھئے گا تصویروں کے ذریعے شعار اسری نیر میں بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے ملک اقبال صاحب شوپیان امام صاحب میں پانچ اچ بہت شکریہ مہراج نجار پلواما میں دو اشاریہ پانچ اچ بہت شکریہ نہا بٹ بہت شکریہ اوپر نہیں جا سکتے ہیں thank you so much سلفی ماشاءاللہ سلفی دانی صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ڈار اشفاق خاگ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ خاگ بڑھگام سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ یہ بتا دیجئے گا بھائی خاگ بڑھگام میں کیا کچھ صورتحال ہے موسمی صورتحال کیا ہے سعید مشتاق صاحب منظور بھائی می فرام خاگ بہت بہت شکریہ آپ کا خاگ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں وستی کشمیر زلہ بڑھگام کا آخری گاؤں خاگ اللہ کا بہت ہی خوبصورت اللہ کا اور آپ بتائیے گا کہ آپ برف کا کیسے آنند لے رہے ہیں سعید مشتاق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پیار دینے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تاریخ بڑھ صاحب بونیار میں ایک فٹ بہت شکریہ جی جان ایجاز رفی آباد میں چار فٹ اٹیز آکی بڑھگام میں چار اچ بہت شکریہ سوپور میں چھ اچ بہت شکریہ عبدالمنزور شیخ ابراہیم ساحل مسعودی ایک فٹ کو فارمہ حلال احمد نوئیچ شیخ طابش عرشید احمد عرشید بہت شکریہ عابد مقبول عبو منزور عبو بٹ منتظر بہت شکریہ لوفرام بانی پر بہت شکریہ وانی نظیر ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی ٹیکٹر گلزار سنو فال بہت شکریہ سلام بھی لکھ رہے ہیں والیکم السلام عجاز حبیب صاحب گلمرگ سے دیکھ رہے ہیں گلمرگ میں تین فٹ بہت شکریہ اور بھی کچھ ساتھی ہیں امتیاز احمد اور بھی کچھ ساتھی ہیں بٹ ریاض سیمن سرار شریف بہت شکریہ جی آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ پامپور میں تین انچ مہنچ صاحب ہمیں پامپور سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ شاہ جاوید بہت شکریہ جی بہت شکریہ جان عجاز صاحب بہت شکریہ ان کے علاقے میں دو انچ برباری ہو چکی ہے واشنگ واشنگ فرام مدینہ سعودی عربی بہت بہت شکریہ آپ ایک ساتھی ہمیں مدینہ منورہ سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی پہنچائے آپ کو بھی سلامت رکھے جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لئے دعا کیجئے گا بہت شکریہ اللہ کی حبز و امان میں رہی آپ اجاز حبیب تین فٹ گلمگ میں بہت شکریہ بلال سعید گلمگ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ گلمگ میں بھی زبردست برباری ہو رہی ہے سعید مشتاق صاحب ڈار تاریک صاحب بہت شکریہ جاپھر ماغرے بارش انڈوڑا بہت شکریہ شیخ لطیف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بھائی لوگوں جس طرح پیار دے رہے ہیں اور اسی طرح اس اپ ڈیٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اپ ڈیٹڈ رہے ہیں ناصر احمد یہ گئے رحمت بلکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنز رحمت یہ موہریہ وقت پر انتظار ہو کرکار گو انتظار ختم تو وہیں کن کریو تحتی انجوائی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنز رحمت جاوید بڑھ صاحب دہلی سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جاوید صاحب ایم ڈی وصیم کفورہ کرالپورہ دو فٹ بہت شکریہ ٹنگ مگ سے ایک ساتھیہ میں دیکھ رہے ہیں ٹنگ مگ میں پانچ ایچ ایمو امتیاز صاحب خوش رہے ہیں خوش آل رہے ہیں ٹنگ مگ سے بہت زیادہ پیار مل رہا ہے بہت شکریہ جی بٹ بٹ آئم پرام شو پیان ٹاؤن بہت شکریہ بٹ صاحب اللہ سلامت رکھے تنویر حسین اوڑی میں ایک فٹ بہت شکریہ یاور یاور کلگاہ میں چھے فٹ برف انہوں نے کہا ہے شاید زبیر بشیر ٹنگڈار میں پانچ فٹ بہت شکریہ عثمان ازگر خان بارش ان بدروہ بہت شکریہ جی اور ایک ساتھی ڈوڑا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں واشنگ فرام اوڑی مہین خان بہت شکریہ شاہ نظیر صاحب آمیر خان اقوال خان بہت شکریہ کلگام سے ایک اور ساتھی بہت ساری کومنٹس آ رہی ہیں معافی چاہوں گا کیونکہ کچھ ایک سکھ پھو رہی ہیں جن جن کی رہ رہی ہے راحتر سجاد صاحب ہمیں پلواما سے دیکھ رہے ہیں راجہ شبیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں عمر فاروق صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نافیہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سات اچ برف ان کے علاقے میں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے علاقے میں ڈاکٹر صاحب بھی شاید برف کو انجوائی کر رہے ہیں برف کا آنہ لے رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زہور ارینہ پھر دوزڈار ہمیں دیکھ رہے ہیں کمار شبیر صاحب کلگام سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائی گا کہ برباری کی وجہ سے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے علاقوں میں بجلی کی جو سہلیات ہے وہ مستحق کم ہے یا پھر بجلی پر بھی اثر پڑا ہے کچھ ایک علاقے یوں دیکھے گئے ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں جب تھوڑی سی برباری ہوئی کئی نہ کئی بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا تھا یہ بتا دیجئے گا ساتھی ساتھ کہ آپ کے علاقے میں بجلی کا نظام تو متاثر نہیں ہوا ہے ابھی تک کی برباری سے وہ بھی ضرور منشن کی یہ گا بار فاروق صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں پنجاب سے بہت شکریہ جی انتناک سے کچھ ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں شعپیان سے دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا مشتاق ملک صاحب پتھن پتھن سے ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم برب کو بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں بہت شکریہ کیجئے گا انجوائی سجاد احمد نو سنو فال انکوائین کفارا بہت شکریہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ کفارا جس علاقے سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر ابھی برف نہیں ہو رہی ہے رشید ککرو بہت شکریہ ازیر ازیر الطاف بہت شکریہ ایک ساتھی ہمیں کوکرناگ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک فٹ کوکرناگ میں برباری ہو چکی ہے مہدیا پردے سے ہمیں جان نسار دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آصف چودری ہمیں دیکھ رہے ہیں شیخ امتیاز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں گلزار گھنے صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے علاقے میں بجلی کی سولیات ابھی مستاقم ہے مشتاق احمد ہمیں دیکھ رہے ہیں زاکر حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بٹ منظور صاحب لولاب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ لولاب سے پیار دینے کے لیے راجہ صاحب ہمیں بارہ ملہ سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ واشنگ فارم دوبے بہت شکریہ جی سلام اترہیں سمیر لون صاحب پانچ انچ برباری گاندربل میں منظور قادر صاحب خان صاحب علاقے سے دیکھ رہے ہیں یاسر لون صاحب ترال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں مسرت اقبال صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں میر امین میر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں پلواما پنزگام سے ہمیں محمد موسیٰ دیکھ رہے ہیں آپ سب ہی دوستوں کا بہت شکریہ کلگام سے ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بڑھگام سے ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا فارم کامل لون صاحب ہمیں گاندربل سے دیکھ رہے ہیں کشمیر کی خوبصورتی کے حوالے سے بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کی خوبصورتی کی پہچان ہے بلکل جس کشمیر کو جنت بنظیر کہا جاتا ہے اور جس کشمیر کے حوالے سے شاعر عدیبو فقیروں نے بڑی بڑی نظمیں گزلیں اور بڑی بڑی تفسیریں کیے اور انہی شاعر عدیبو کی جانب سے اس وادی کشمیر کو جنت جیسا لقب ملا اور اسی وادی کشمیر کے تصاویر یہ ہیں اور اسی برباری کی وجہ سے یہ وادی کشمیر پوری دنیا میں مشہور ہے اور کہی نہ کہی یہی برباری پوری دنیا کو اپنی طرف راگب کرتی ہے اور دنیا بر سے سیاہ کشمیر کی طرف وارد ہوتے ہیں اور یہی برباری ہے جو دنیا بر سے سیاہوں کو اپنی طرف راگب کرتی ہے اور وہ اس برف کا آنم لیتے ہیں وادی کشمیر آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک سٹی کنٹینو ہے بہت شکریہ پھر دوست بٹھ ہمیں ماغام ہندوارہ سے دیکھ رہے ہیں کرنا سے دیکھ رہے ہیں اور بھی کچھ ساتھی ہیں عبداللطیف خٹانہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں والیم السلام ورحمت اللہ لاؤ فرم سوپور بہت شکریہ جی بڑھگام کلگام اور بھی کچھ ساتھی دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت شکریہ کی فائد صاحب بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو بٹھ تنویر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے دوست جوائن کی ہیں بہت سارے ماں پھی چاہوں گا کیونکہ کچھ ایک دوستوں کی کومنٹس رہ جاتی ہیں منظور تانترے صاحب ککرناگ میں لگ بگ انہوں نے لکھا کہ اچھی خاصی برف ہو رہی ہے منظور صاحب خوش رہے ہیں انجوائی کیجئے گا اس برف کو نصیر خان صاحب ہمیں کفارہ سے دیکھ رہے ہیں گلزار احمد گلزار صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں چندیگڑ سے بہت شکریہ تنویر حسین علاؤ کشمیر بہت شکریہ ہمیں بھی کشمیر پر ناز ہے ہم بھی کشمیر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ ایسی جنت میں ہم جو رہ رہے ہیں اور ایسی جنت سے کیوں نہ پیار ہو اور اس جنت سے جہاں دنیا بر سے لوگوں کو پیار ہے اور ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور ہمیں کشمیر میں رہنے پر فقر بھی ہونا چاہیے اور فقر انشاءاللہ ہے اور رہے گا بھی عثمان حمید صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ لون بلال صاحب ہمیں سلام لکھ رہے ہیں والدین سلام ورحمت اللہ بہت سارے ساتھی جوائن کیے ہیں فلال کے لیے میں تھوڑی مزید تصاویر آپ کو دکھاؤں گا شہری سری نگر سے کہ یہاں پر بھی برباری کا جو سلسلہ ہے اچھا خاصل سلسلہ اس وقت جاری ہے اور لگاتار یہ برباری اس وقت شہری سری نگر میں جاری اور ساری ہے میں مزید تصاویر دکھانے کی آپ کو کوشش کروں گا یہ دیکھیں گا کہ لگاتار برباری ہو رہی ہے اور زبردست برباری ہو رہی ہے یہ دیکھیں گا جاوید یہ تو صاحب لکھ رہے ہیں کی پوری کشمیر کے لیے مبارک کی بات ہے بلکل پورے کشمیر کے لیے آج مبارک کی بات ہے کہ پورے کشمیر میں اس وقت برباری کا سلسلہ جاری ہے بلکل پورے کشمیر کے لیے یہ بہت بڑی مبارک باتی ہے سری نگر میں برف ہو رہی ہے بلکل شہری سری نگر کے یہ تصاویر ہیں اور شہری سری نگر میں اس وقت برباری کا سلسلہ جاری اور اس برباری کے لیے مسجدوں میں عیدگاہوں میں نماز استسکاک پڑی گئی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو مجالیس کا انعقاد کیا گیا تھا اور آخر کار اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے دعا مجالیس جو ہوئی تھی انہیں قبول فرما لیا گیا اور شاری سرینر میں بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے ہم نے دیکھا کہ آبی زخائر چاہے جہلم کی بات کریں یا باقی دریاؤں کی بات کریں جو ان میں پانی کی سطح بہت حد تک کم ہو گئی تھی اور ایک الامنگ سچویشن تھی جس طرح پانی کی لیول کم ہو گئی تھی لیکن اب امید یہ ہے جس طرح برباری ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھے کہ باغ مالکان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ ہر ایک چیز کی ضرورت ہے وقت پر بارش ہونا وقت پر دوپ ہونا وقت پر موسم خوش کرنا اور وقت پر برباری ہونا سب چیز جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے بہت بڑی رحمتیں ہیں اور ان کا وقت پر ہونا انتہائی ضروری ہے اور ہم نے دیکھا کہ روان سال میں چلے کلان کا پہلا سیشن خوشک سالی میں نکل گیا جس کے چلتے ایک علامنگ سیچویشن پیدا ہو گئی تھی اور کہی نہ کہی باغ مالکان ہو عام لوگ ہو زمندار طبقے سے جڑے ہوں سیاد سے جڑے طبقے سے لوگ ہوں اور سب لوگ پریشان نظر آ رہے تھے لیکن آخرکار پریشانی کی گڑیاں ختم اب ایک ہلکی سی جو مسکرات ہے ہر ایک کے چہرے پر ہے ہم نے صبح صبح دیکھا کہ شہری سرینر میں ہر ایک کل انسان اپنی بالکنی پر نکل کر اس برف کا آنن لے رہا تھا ایک ہلکی سی مسکرات تھی کچھ دیر میں ہم آپ کو تصویر باقی سرینر کے مضافات سے بھی دکھائیں گے لیکن فیلال کے لیے آپ انجوائی کیجئے گا اس برباری کو کچھ ایک ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں برف کی یاد آ رہی ہے کیونکہ دور دراز اللہ کو میں اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہوں گے تو اس لیے انہیں برف کی یاد آ رہی ہے تو اپنا آبائی علاقے کو مس کر رہے ہیں چھ دیکھنے اور ہو سفے کسی رہے ہیں خوشی چھوٹا؟ سے 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 زنگیر میں محسوس تو جیب کہ تو محسوس جیب خوشی چھوٹا؟ خوشی چھوٹا؟ زبردست ملہگے ہیں ملہگے ہیں ملہگے ہیں تمہیں اللہ تعالیہ یہاں ملہبت کتلا ہے ہم نے سکتے کے لئے تضافہ جائیں کبھائے ہیں ہم نے سکتے ہوں سکتا ہی چھتے ہیں ہم نے سکتے ہیں دل پھوٹس کا خطے تھا فعلیٰہ کبھائی دل پھوٹس پھٹے ہیں سکتے ہیں اس پانے فوت مسلمان پہندے کی تو آہسار بیں لائک family طلب ہے انشاء اللہ کا رحم ہے بلکimmer اللہ لیا بھائی شکریہ شکریہ حیدر علی ڈھار صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں کہ بہت دیادار یہ کشمیر کی بہت شکریہ جی خوش رہے ہیں خوش حال رہے ہیں اشپاک ملک صاحب محمد امین وانی صاحب ریشی خرشید صاحب بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا خوش رہے ہیں خوش حال رہے ہیں حال تصاویر آپ شاری سری نہر سے دیکھ رہے ہیں برباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت بھی برباری ہو رہی ہے اور لگاتار محکم موسمیات کی جانب سے آج دن بر جو برباری کا سلسلہ ہے اسی طریقے سے رہنے کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی گئی ہے کہ لگاتار آج دن بر یہ برباری کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج شام سے ہی تھوڑی بہت تبدری رونما ہو سکتی ہے جس کے بعد جو ہے کل سے موسم تھوڑا کلاوڑی رہنے کی پیشگوئی کر دی گئے فیلال اگر آپ سرینگر جمع قومی شہرہ کا سفر کرنے کی سوچ رہے ہیں فیلال کے لیے نہ کریں فیلال ٹرافیک کی نکل حمل جاری ہے لیکن فیلال کے لیے نہ کریں اپنی گھروں میں رہیں اور اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے تو ٹرافیک کو کام سے ضرور رابطہ قائم کریں اور اگر آپ سرینگر جو لح قومی شہرہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں مگروڑ کا استعمال کرتے ہیں تو فیلال کے لیے نہ کریں کیونکہ زبردست برباری ہو رہی ہے اور کچھ ایک دوست لگاتار مبارک لکھ رہے ہیں مبارک لکھ رہے ہیں برکل خیر مبارک مبارک کی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا خوش رہیں خوشحال رہیں اور اس لائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور یہ سرینگر کا اندرون علاقہ ہے جہاں پر ابھی تک برف نہیں اٹائی گئی ہے یہ اندرون علاقے ہیں اور یہاں پر بھی اس وقت برباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے چلیے آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ سعودی عربیہ سے ایک اور ساتھی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بیگ نصیر صاحب بھی شاید سعودی عربیہ سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ میرا نام ضرور بولیں بیگ نصیر صاحب آپ خوش رہیں خوشحال رہیں یہ اپنی کشمیر کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں آپ خوش رہیے گا خوشحال رہے گا سلامت رہے گا انشاءاللہ جب آپ واپس لوٹیں گے ضرور کشمیر آ جائیے گا اور اس کشمیر وادی کو کیوں نہ آپ مس کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ماج وطن ہے اور ماج وطن کو ضرور مس کرتا ہے انسان تو انشاءاللہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹیں گے تو ضرور پہنچے گا کشمیر اور جس طرح آپ مس کریں اس کشمیر کو یقینی طور پر ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد بلکل آپ کو تھوڑی سے جو یاد ہوگی وہ ختم ہوگئی ہوگی بہت شکریہ بیگ صاحب خوش رہیے گا خوشحال رہے گا اور جن جن دوستوں کا نام رہ گیا ہے تو ان کے لئے میں معافی چاہوں گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر خوش رہیں خوشحال رہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حفظ و عمان میں رہیں دعا کیجئے گا اور ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آپ سب دوست خوش رہیں اپنے گھر والوں سے دور ہیں تو ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ رابدے میں رہیے گا ان کے ساتھ بات چیز کیجئے گا آپس میں پیار بانٹیے گا اور یہی ہمیں انسانیت سکاتی ہے اور ہمیں یہی اپنا درم سکاتا ہے کہ خوشی سے رہیں خوشحال رہیں بہت بہت شکریہ آپ سب ہی دوستوں کا آجوائن کرنے کے لئے